بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سے طالب علم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے ہماری اسلامیت کی کتاب کا اچھی عادتیں پرسکون کھر جس کا ہم نے پہلے دو بیگراف پڑھ چکے ہیں آج ہم آگے سے اس کی پڑھائی سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے کھانے کی چیزوں کے چھلکے کاغذ اور ٹیشو وغیرہ کمرے میں ادھر ادھر ڈالنے کی عادت بری ہوتی ہے انہیں ہمیشہ کورے دان میں ڈالنے کی نا پیارے بچوں ایسا ہی کرنا ہے نا ہمیں کہ تمام چھلکے یا کوئی بھی ریپر کوئی بھی کچھرا ہمیں کہاں ڈالنا چاہیے ڈسپین میں ہے نا اور ہمیں کیا عام کرنا چاہیے گھر میں گھوستے ہی سب سے پہلے سلام ہمیں سلام کو عام کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو سلام کرنا ہے ٹھیک ہے آئی آگے کی دور پڑھائی کرتے ہیں دروازے پر کوئی آئے تو دروازہ فورا نہ کھولیں بلکہ پہلے معلوم کر لیں کہ کون ہے مہمان گھر میں آئیں تو امی جان کے آنے تک انہیں کمرے میں آرام سے بٹھا دیں گرمی ہو تو ان کے لیے پنکھا کھول دیں اور پینے کے لیے پانی پیش کریں ہے نا پیارے بچوں یہ اچھی عادتوں میں آتا ہے نا کہ جب کوئی آئے تو ہمیں ان کو پانی پیش کرنا چاہیے فوراں ہے نا ہمیں ان کو آرام سے صوفے پہ بٹھا کر فین کھول دینا چاہیے اگر گرمی ہو تو پھر ان کے لیے پانی لانا چاہیے اور ہمیشہ دروازہ پوچھ کے کھولنا چاہیے بغیر پوچھے بلکل کوئی دروازہ نہیں کھولنا چاہیے ٹھیکے تو پیارے بچوں اب آپ کو ایک اور چھوٹی سی کہانی اپنے بارے میں لکھنی ہے اپنی نوٹ بک میں آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے اور آپ کی کیا اچھی عادتیں ہیں یہ آپ کو اپنی نوٹ بک پہ تحریر کرنا ہے ٹھیکے اللہ حافظ